تعلیم کے بدولت یہ ایک معاشرہ ترقی کی راہ میں دوسرے اقوام سے مقابلہ کرنے کے قابل ہوتا ہے ہم ایک ایسی شخصیت سے ملنے جا رہے ہیں جنہوں نے ناسیب تعلیم کے میدان میں بے شمار خدمات انجام دی بلکہ انہوں نے بینل اقوامی اداروں میں بھی اپنا لوہا منوایا اور پاکستان کا نام بھی روشن گیا جنوبی افریقہ کے انقلابی رینما نیلسن منڈلا نے کہا کہ تعلیم ایک ایسا طاقتور ہتھیار ہے جس کے ذریعے آپ دنیا بدل سکتے ہیں تعلیم انسان کو شعور فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی میں علم اور استاد کے اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا وقال ارستو جو لوگ بچوں کو اچھی تعلیم دیتے ہیں ان کی عزت کرو ماں باپ تمہیں پیدا کرتے ہیں لیکن استاد تمہیں اچھی زنگی گزارنے کا فن سکھاتے ہیں ہم آقی ملاقات کروانے جا رہے ہیں چیئرمن پنجاب ہائر ایڈکیشن کمیشن ڈاکٹر نظام الدین صاحب سے آئیے چلتے اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم انکل آو کا کیا حال ہے والیکم اسلام انکل اپنی اپتدائی زندگی کے بارے ہیں کہاں پیدا ہوئے کہاں بھڑے ہوئے میں پیدا ہوئے تھا حضر باد دکھن میں انڈیا ہے وہ زمان میں پیڈی پارٹی شکتا اس کے بعد ہم مائگریٹ کر کے کراچی آگئے تھے مائگریٹ کر کے کراچی آگئے تھے تو وہاں میری اپتدائی تعلیم ہے تو انکل کوئی یادیں ہیں انڈیا کی اور پھر جب آپ مائگریٹ کر رہے تھے مجھے یاد ہے میں بہت مشکل راستے سے آیا تھا کھکرا پار کا راستہ تھا جبکہ بارڈر بند ہو چکے تھے تو تپتیو ریک سے ہم پیدل چل کے آئے تھے ہیدرباد کی جو سندھ کا ہیدرباد تھا وہ وہاں پہ ریلو سٹیشن تھا وہ یاد ہے کہ بہت ریکستان میں چھوٹا تھا بالکل تو اپنی میرے خیال انکل کے ساتھ تھا انکل آپ کا بچپن کیسا گزرا شرارتی تھے یا سنجیدہ میں خیال انکل شرارتی بھی تھا سنجیدہ دونوں تھا دونوں تھا آل ان وان تو پڑھائی میں کیسے تھے پڑھائی میں بڑھے تھے مجھے لوگ کہتے تھے بچہ بڑا خوشیار ہے سکول کا پہلا دن وہ دن میں کہتے ہیں خوشیار ہے بالکل سکول کا پہلا دن یاد ہے آپ کو یاد ہے مجھے چھٹی پڑی تھی پی ٹی کی ٹیچر تھی ناکل بڑھے ہوئے تھے چڑی مار دی اچھا تو پھر ماما کا کیا ردی عمل تھا انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں کٹے تھے کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں کٹے تھے مجھے کس استاد سے سب سے زیادہ متاثر تھے وہ زمانے ایک ہندو ٹیچر تھا میتھمیٹس پڑھاتا تھا وہ حدرباد میں تھا ان کی کونسی ایسی بات تھی جس نے آپ کو متاثر کرتے کہ وہ پڑھاتا تھا بڑے بڑے اچھے انداز میں سمجھا کر اور بڑا وہ پیار بھی کرتا تھا بچوں سے ہم لوگ کچھ مسلمان سٹوڈنٹ ہیں باقی سارے ہندو سٹوڈنٹ ہیں اس سکول میں انکل بچپن کی کوئی ایسی شرارت کی ہوئی جو آج بھی یاد ہو شرارت مجھے یاد نہیں آتی اتنا مجھے یاد ہے کہ تھوڑا بڑا اگتہ اب شرارت کی تھی غلیل سے لڑکیوں کے مٹکے چھوٹ دی اچھا انکل والت ہے وہ پانی بھنے جاتے ہیں تو وہ مجھے یاد ہے امان نے مجھے کافی پانیشمنٹ کی تھی انکل آپ کو شیر و شاعری سے رغبت ہے سننے تک ہے سننے تک کوئی شیر یاد ہو آپ کو فیض امد فیض کا یاد ہوتا ہے ہم بھی دیکھیں گے دیکھیں گے جب سب تاج شاہر کون سا پسند ہے آپ کو شاہر مجھے فیض سا پسند علم اقبال سا پسند بلکل انکل کبھی بچپن میں سوچا تھا کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے میں لکھا کرتا تھا اچھا ڈائری تھی آپ میں لکھا کرتا تھا کہ مجھے پہلا چانس میں لکھا تو میں آرمی میں جاؤں گا آرمی میں جاؤں گے دوسرا میں لکھا کرتا تھا آگے بڑھوں گے پی اے جی کروں گے اچھا تو آرمی میں گیا تھا سیلیکشن نہیں ہوا تھا انکل فارگ وقت کا مشکلہ کیا ہے میں آپ کیا مشکلہ پڑھتا ہوں میں زیادہ تر کتابیں پڑھتا ہوں کتابیں پڑھتے ہیں پہلے جب تھا یہاں پہ نہیں تھا میوزک سنا کرتا تھا بہت زیادہ میوزک سنا کرتا تھا کلاسیکل کلاسیکل ساوٹ میوزک تو کونسے سنگر آپ کو اچھے لگتا ہے پاکستان میں تو مجھے رسطہ تعلی خان بڑے چھے لگتا ہے بلکہ کلاسیکل بھی ہیں مارٹن بھی ہیں انکل کیا ہر وقت ایج جیسا کام کر کے بور نہیں ہوئے ایک ابھی اکتائیں نہیں پھر زندگی کا سب سے بڑا جو مجھے خوشی ہوتی وہ یہ ہے کہ میں کام کو ہمیشہ انجوائی کرتا ہوں میں کام کو مسئبت یا زبردستی نہیں کرتا ہوں انجوائی کر کے کرتا ہوں اسی لئے رات کو دیر تکیں بیٹھا ہوتا ہوں اپنے کام کرتا رہتا ہوں مجھے شوق ہے کام کرنے کا کامی سے مجھے بہت عداب زندگی میں ابھی تک جو مجھے ملا ہے چیمنٹ میرے ہوئی ہے وہ کام کی وجہ سے ہوئی ہے اور کام میں دل لگا کر کرتا ہوں کبھی اس کو مبوریت نہیں سمجھتا انکل کلمبیا یونیورسٹی اور گجرات یونیورسٹی میں کیسا فرق بہت بڑا فرق بہت بڑا فرق لیکن کلمبیا یونیورسٹی تو اسٹیبلش یونیورسٹی تو کیسے سفرگوشا ہوا یہ تھا کہ جب میں کلمبیا سے چلا تھا تو میں پہلے پہنچا پنجاب یونیورسٹی بلکل یہاں پر میں آیا کوئی دو سال تک پڑی جی کے پروگرام کو جلاتا رہا تو وہاں سے مجھے شوق زیادہ ہوگئے بہت دنوں کے بعد پاکستان آیا تھا تو یہ بڑی میرے لیے بہت اچھی بہت کم پاکستانی ہوتے ہیں جن کو ایک سا موقع ملتا ہے کہ اپنے ملک واپس آئیں اور ان کو پروفیشنل آسائنمنٹ ملیا لوگ آتے ہیں ریٹائمنٹ کے بعد لیکن وہ زیادہ دن رہتے نہیں واپس چلے جاتے ہیں میں واپس نہیں گیا میں آئے تھا دو سال کے لئے اور کولمبیا میں پڑھتا بھی تھا تو وہ واپس آئے کے سامر میں پڑھایا کرتا تھا لیکن جب میں یہ موقع میں دیا کہ میں جی گجات انسٹی کے لئے انہوں نے سیلٹ کر لیا بھائی شانٹلک لیا تو پھر میں نے وہ چیلنج قبول کیا دیا تو وہاں گجات انسٹی بنانی تھی نا میں نے جا کے بنائی اس وقت تو کچھ زمین تھی محصیب زمینیں تھی پلان تھا تو میں نے جا کے دوہزارت چھے میں اس کو شروع کروایا تھا انکل کیا آپ پنجاب کی تعلیم اداروں سے مطمئن ہیں اگر نئے تو کیا باشا ہے؟ پاکستان کے پورے تعلیم اداروں سے مطمئن نہیں ہوں پنجاب بھی بہتر ہے کمپیٹو ادر پرابرنسز یہاں بھی بہت کام کی ضرورت ہے بہت کام کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے اگر آپ تعلیم اداروں کو پنجاب کی سورسے انلائز کریں تو پرائمری سکول ہے سیکنری سکول ہے کالج ایڈکیشن ہے ان کے سب کے الگ الگ مسئلے ہیں تو یہ اس کو دیکھنا پڑا کہ کس طرح سے ہر لیول پر تعلیم اگر ٹھیک ہوگی تب جاکہ انلائز کی تعلیم پہل ہو سکتی ہے اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ انلائز کی تعلیم پہل ہو سکتی ہے اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ انلائز کی تعلیم ٹھیک تعلیم کیونکہ بچے ماں پس آ رہے ہیں کوئی سکول کالجی سے ہوکر آ رہے ہیں جب تک وہاں تعلیم میں میار نہیں بدلے گا تو یونیسٹی میں ان کو کام کرنا کشکل ہو جائے گا اسی لئے ہمارے پاس سیکسیس ریٹ بڑا کم ہوتا ہے انکل جیسے کہ پی ایچی کے چیرمن ہے تو کتی بڑی زمداری ہے زمداری تو بہت بڑی ہے تو پورے پنجاب کی ہے پرائیوٹ سیکٹر بھی سمیں آ جاتے ہیں اور پبلی سیکٹر بھی آ جاتے ہیں کالجیز بھی ہیں یونیسٹیز بھی ہیں مجمع ہمارے پاس سات سو کالجیز ہیں پنجاب کے اپنے کامنٹ کے ہیں اور کچھ چوبیس سو کالجیز پرائیوٹ سیکٹر میں اس طرح سے کچھ چوبیس ہمارے پاس پرائیوٹی انویسٹیز ہیں پنجاب میں اور ستائیس پبلی سیکٹر انویسٹیز ہیں اور اب بڑھ رہی ہیں تو اس کی اس کو ریگولیٹ کرنا اس میں کالٹی کو انشور کرنا ان کے فیکلٹی کو ٹرین کروانا ان میں ایک قسم کی ریسرچ کلچر کے پیدا کرنا یہ بہت بڑی زمداری ہے اور یہ بہت ضروری بھی ہے اور اہم بھی ہے انکل جیسے کہ آپ خود ہی ویسٹرن کانٹریز میں رائے ہیں تو ویسٹرن کانٹریز پاکستان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں انفرچنیٹلی وہ بڑے اچھے انداز نہیں دیکھتے بالکل اس کی کچھ تاریخی وجوہات بھی ہیں کچھ ہمارے لیکن جو پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں ان کی بڑی قدر ہوتی ہے خاص کا امریکن پاکستانی ڈاکٹرز کی بڑی کھبر ہوتی ہے وہ بڑے اچھے داکٹرز ہمارے پاس وہ بہت سارے پیشنٹ کو دیکھتے ہیں وہ سارے امریکن پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی ان کمیونٹی میں کافی عزت ہوتی اور بڑے ان کے بڑے اچھے عوضیں ان کے ملتے ہیں کئیں کمیونٹی کلب کے ممبر ہوتے ہیں کئیں پیزیڈنٹ ہوتے ہیں تو پروفریشنل ہمارے بڑے اچھے کام کرتے ہیں اور بیسے اوورال ہماری پاکستانیوں کی کمیونٹی ایکسپٹیبلیٹی بڑی ہے کچھ کچھ بیچ میں ایسے حادثات ہو جاتے ہیں جیسے بدنامی ہو جاتی ہیں کام طور پر اچھے لیکن یہ کچھ پاکستان میں ہوا رہا اس کے بارے میں لوگوں کو کافی اعتراضات ہیں لیکھو بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں جو کبھی پاکستان میں ہوا رہا انکل آپ چوبیش ساتھ یو ان میں رائے ہیں تو کبھی اپنے آپ پر فکر محسوس کیا بہت کہ پاکستان کے میں بڑے پاکستانی ہوں اور جب میں ملا کرتے تھے دیپلومٹی پوزیشن میں رہتی تھی دیپلومٹی پوزیشن میں رہتی تھی دیپلومٹی کمیونٹی کلوگ میں ملتا تھا بہن چانہ میں جلے گے فرڈنمین سے سے ملا ایتوبیا میں کام کرتا تھا بہن پرزیدنٹ سے ملتا تھا فر بہن موالک میں جاتا تھا تو یہ بہت بڑا جندا لگا ہوتا تھا تو کافی عزت حزتی تھی بہت اچھا میں نے کام کیا انکل ایک عرصہ بھا رہنے کے بعد کون سی ایسی تھی اسی جو کہ آپ کو پاکستان واپس کھینچ لیں میں جب پڑھا تھا کراچی میں مجھے شوق کیا تھا کہ میں کس طرح سے اپنی ملک کے حالات کو ٹھیک کروں اور اس وقت تک میں ابھی دیہاتی علاقوں میں نہیں گیا تھا صرف سندھ کے کچھ علاقوں میں گیا تھا میں نے کہ جب بھی مجھے مکہ میں لے گا تو میں واپس آکے یہ کام کروں گا کہ اپنی ملک میں آکے تعلیم کو پہتر کروں اور تعلیم کے ساتھ ساتھ رسرچ کو پہتر کروں ایک حقوق کیا تھا کچھ علاقوں میں مجھے رسرچ کو پیدا کرنے کا تھا بہر ای بلیف یہ ہے کہ کوئی پولٹیکل پارٹی کوئی گورمنٹ جب تک انڈیپننڈ رسرچ ادارے نہیں بنا گے تک ان کے انفرمیشن انالیسی صحیح کہیں سے ملے گی نہیں وہ صحیح فیصلت نہیں کر سکے میں یہاں ہوا تھا میں بھی ایک خواب تھا میں بھی ایک ہوا رسرچ سنٹر بناؤں گا جہاں پہ انڈیپنڈ رسرچ ہوگی ریسرچ پیر پولیسی بنانے میں گورمنٹ کے پروگرام بنانے میں بڑے امتدگار سامتے ہیں ابھی میرے خواہش یہ ہی ہے میں نے کوشی کی ریسرچ کلچر پیدا کرنے کی کجارت ویونسٹی میں یہاں میں کمیشن میں میرا کام یہی ہے کہ میرے ریسرچ کلچر پیدا کرنے کے لئے فنڈنگ بھی کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے آپ چاہتے ہیں ہر ادارہ وہ کالج ترخیر نہیں کر سکتا ہے اس کالوم جب تک ریسرچ نہ ہو جیسے ہائی سکول کے بچوں کے چاہیے یہ ریسرچ پیپر لکھیں ہماریوں کلچر بھی تا پیدا نہیں ہو انکل آپ جیسے کہ پی ایچی سی کے چیئے من ہے تو آپ پاکستانی تالیمی ایدار پنجاب کے تالیمی ایداروں کے لئے کیا کام کر رہے ہیں آج کل تو ہم بنا رہے ہیں ان کے لئے ایک لئے ایک پیسیٹ بیلڈنگ کا پروگرام ان کے لئے سکولورشپس پس ڈاکٹر فیلوشپس اور ریسرچ گرانٹس ٹیبل گرانٹس اور اورگنایزنگ کانفرنسز سمینار کلچر ہمارا پیدا ہو جائے دسکشن کا ڈیبیٹ کا ڈیبیٹ کا ڈیسرچ کا ڈیسرچ کا ڈیسرچ کا ڈیسرچ کا ڈیسرچ کا ڈیسرچ کا ہمارے کالی کام کر رہے ہیں ایک اور ہم چاہتے ہیں ہمارے کالج کیچ ایڈکیشن ہے وہ پرکیٹ بیسٹ ہو تکنیلوجی کے اندر شامل ہو ہم تکنیلوجی کی بات کر رہے ہیں اس کا بھی پلان بنا رہے ہیں انکل ہماری تعلیم سبجیکٹ بیسٹ ہے کانسپٹ بیسٹ نہیں اس کے بارے میں کیا کیا کہنا چاہتے ہیں اس کی بیسی وجہیں کہ ہمارے اپروش تھی شروع سے ہی کہ لوگوں کو دگری دے کر باہر نکالے ہیں ان سے کام لے کانسپٹ بیسٹ کا مطلب ہے کہ جب تک نہیں ہوگی فلسفی کا مطلب ہے آپ کی زندگی کا آپ کی ملک کا اس کلچر کا پوائنٹ فیو کیا ہے ورلڈ ویو پر کوئی بات کم ہوتی ہے یا زیادہ تک میکانیکل باتی کم ہوتی ہے جب تک اب واپس فلسفی ہماری ملک کی فلسفی ہے ایک بال کی فلسفی ہے اپنے ملک کے بارے اپنی خودی کے بارے وہ جب تک بچوں کو نہیں پڑھائیں گے وہ آگے پڑھاتے ہیں بہت آگے آگے اس پر سارا فلسفہ کو بدلنا پڑھے گا پورا کانسپٹ تعلیم کا ایک اس تعلیم کی فلسفی کو بدلنا پڑھے گا یہ تعلیم کی فلسفی سے نمبر نہیں ہے یہ پورا انڈرسٹیننگ او مائنڈ کلچر یور ہسٹری یور سیولیزیشن سارے اس پر شاملوں چیز ہیں بالکل جی نازم ہم سر کے ساتھ بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں لیتے ہیں ایک شوٹی اس بریک و لی رائد تاک ڈاکٹر صاحب کو ایسے کلیگ آپ کیسے دیکھتے ہیں حصول پسند ہے نرم ہے کیا ہے یعنی ڈاکٹر صاحب آپ کو موقع دیتے ہیں آپ کی پرفارمس دینے کا اپنی جو ریل آپ کی ایبیلٹی ہے اس کے حساب سے کام کرنے کا بہت انفورسنگ یا بہت پوشنگ نہیں ہوتے ناظرین ویلکم بیک اس وقت ہم جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یونیورسٹی کو وزیٹ کرنے انکل جو پاکستان کے ٹیچرز ہیں ان کے سکل ڈیویلپمنٹ کے لیے کوئی پروگرام ہے ہماری کمیشن نے ایک پورا فیصلہ کیا ہوا کہ ہم پنجاب میں ٹیچرز ٹریننگ اکیڈمیز بنائیں گے جو کنٹینوز بیسز پر ان کی ٹریننگ ہوگی جو کی ٹیچرز سیلیکٹ ہوگا جو کنٹینی پڑھانے کو نہیں پیجے گا اس طرح سے تراؤر دیئر تریننگ ہوگی شورٹ term long term medium term جنیل لوگ کے لیے ہوگی انساوریس کے لیے ہوگی اور جو لوگ پڑھڑا اورڈیر پڑھا ہے ان کے لیے ہوگی انکل کوالٹی ایڈکیشن کے لیے پی ایچی کیا رول پر رول ہے کوالٹی ایڈکیشن ہمارا میجر فنکشن بھی ہے اور میجر جنید بھی ہے ملکل اپسی بھی اس کے لیے کوشی کر رہے ہیں کہ ہم ٹیچرز کی ٹریننگ میں فوکس کر رہے ہیں ان کی کوالٹی کو امپروف کریں گے سیلیبس کو امپروف کریں گے چینج کریں گے سیلیبس کو مارکیٹوری انٹریٹس ملائیں گے اور مارڈن جو کانسپس آرہ ہیں جو دیولپنٹ آرہی ہیں فیل میں سائنسیز میں سوشل سائنسیز میں منجمنٹ سائنسیز میں ان کو لے کر آئیں گے اس کے بعد اس کے بعد پانچ سوشل دیست antibiotic اور قول به ہمٹے زیادن جو میں آمچل دιάتوں میں ہمارے کچھ ایسے Bethany کچھ سکول بھی ہیں جن میں ایک ہی تیچر سارے سبجکٹс پڑھا ہا ہے اس کا کیا حال ہے ایک زمانا ایسا تھا جب پیلے زمانے میں ایسا ہوتا ہی تا ایک ایچر تھا جبュرس تشکول پورے بچوں کو پ clarification آپ ہی تایسی تیچے سے بڑھے آپ بیلکل ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے تو ایسا مطلب پر سے شخص اور سب نہیں رہا تو وہ مطلب پر بھی اسم بھی حقائق ہے لہذا اپنیوز طرح میں نے ایک سب نہیں رہا ایک سنگل فیمیل تیچر پوری کلاس پرامیری کو پڑھتی سارے سب ہمانے مجبوری ہیں اگر مجبوری ہے تو ایک بڑی بات ہے زمانے میں جب مدرسہ ہوتا تھا ملکل اگر آپ کی کسی ایک ٹیچر کے ساتھ بنتی نہیں تو کیا کریں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے جب سکول بہت بڑے ہو جاتے ہیں جب سکول چھوٹے ہیں ٹیچرز آپ کو جاننے پا جاننے جا آپ کو جانتے ہیں وہ ٹیچر وہ ہیں جو کمیٹڈ ہیں وہاں یہ مسئلہ پیدا نہیں ہے لیکن جہاں سکول بڑے ہو جاتے ہیں سکول بڑھ جاتے ہیں ٹیچر بڑھ جاتے ہیں وہاں پہ ایک ڈینامک پیدا ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس پڑھنے ہی سکول پڑھانے والا آپ کو پڑھانا چاہتا ہے تو یہ میرے خیل یہ جو فیر ہے کہ ایک ٹیچر کے ہونے سے ٹیچر کے ساتھ ٹیچر کے ساتھ ہوتے ضرور ہیں لیکن اس میں تعلیم پہ فرح میرے خیل نہیں پڑھتا анکل کیسے کام کرے ہیں پاکستان کی ڈروپ آؤٹ ریشو سے آپ کو کسی کام کرے ہیں اس کے لئے ٹیچر کے ساتھ میں کلاس میں ایننسٹی میں لابراری میں بجائے اس کے لئے جلدی سے پاگات ہیں وہ تین بجے تک جیسے دنیا ہوتا ہے تین بجے تک رکھتے ہیں وہیں پہ ہومورک کروائیں جب ایک اتفاہ کلاس ختم ہو جائے گی باقی جو دو گھنٹے رہے ہیں باقی جو دو گھنٹے رہے ہیں ان کا جو ہومورک ہے وہیں کرا جائے تب جا کے بہتر ہو سکتے ہیں جب ایکسا کرکلر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جیسے کے کلابز ہیں وہیں 4-5晴 رہے ہیں تو بھر اینکا بھی تائیں وہ چاہیے ہیں وہ سے خاص ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لئے خاصی من خاص ہو比 omdat لیکن خاہ سپیشیلژ پر کنچے الاکسرکلر کا درہنگ ایک ارتراکلر کا اٹھا ہے لیکنшے ہوتی اٹھا ہے واکر اٹھا ہے اٹھا ہے اگر کانفرنس کا تأثیر سیمینار Incredible طرح اٹھا ہے اس کے لئے دراما اور ایک پروفرمنٹ ہے کچھ کچھ موکر ہے ایک لئے درست ہوا ہے سلطانچہ آپ کی سکول کا ٹھیک ہے؟ درست نیز کی اعطاقی ہے نیز کی طاقی شراز ، اجتا ہے والدوئرین ، اس کے بعد باستی سکولے جائیں اس کا باستی طاقی ہے اس کا فعلن ایک اپنے پاکستانی سکولے تو کچھ پوری تاکی 나�ہا جاتا ہے پاکستان میں کچھ یونیز اور کالجز ایسے بھی ہیں جن کا فی سٹرکچر بہت زیادہ ہے اور میڈل کلاس وہ بلکل بھی افورد نہیں کر سکتی تو اس کا کیا حل ہے ایک چھوٹا میڈل کلاس کا بندہ کیسے پڑ سکتا ہے یہ میں نے بہت سے شکایتیں بہت سے کون سے سنی ہیں میرے خیال اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں ایک کمیٹی منائی جائے جس کنسیسٹ اف پرائیوٹ انسٹویشن کو بلایا جائے کامنٹ کی بھی لوگوں بلکل Senس کا پارکستان میں ، diver communicating anda میں نے رکھاں میں دیکھem چھوٹا چاہتا ہوں جو کہ اس کی تو ایشاراتم کی مجدد کی بھی اور پبلک داروں کی بھی پہنگ اکتا ہوں اس کو پھر ریٹ ریٹ اس سے ہے میں نے افس کیا میڈکل پھر اٹreichام میں پچھنا کہ کارپسل رویٹ و اینسٹویشن کیاتا ہے اگر کے لئے چagedے کو لوگ رویٹ ہے اکر ریگولری میکنزم کی دیکھنا چاہیے جو کہ ایشاراتھ چاہیے اہم تو میں نہیں کہتے سکھوں گا لیکن میڈیکل کالوجز بھی ہمارے پاس سامیل ہیں ہمارے جنوبیرین کواری کمیشنگ ممبر ہیں اس میں ایک ہے وائس چاندلر انجسٹی و ہل سائنسیس کی جنل سلام سابق تو وہ ہمارے کمیشنگ ممبر ہیں تو جو کمیشنگ کے فیصلے ہوتے ہیں کوالٹی اپروف کرنے کے سٹینڈرکٹی کرنے کے وہ انتبہ بھی پیدا پھلائی کرتے ہیں تو اس لحاظ سے ہمارے ساتھ سامیل ہیں کیونکہ اس پیشیل پروگامر میں نے کوئی نہیں بنایا لیکن آگے چل کے بڑھ سکتا ہے ملکل آج کل ٹیکنیکل ایڈکیشن کو بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا چاہیں گے میرا یہ بہت فیوریٹ سبجیکٹ ہے میں سمجھتا ہے کہ پاکستان نے جب تک ہم نے ستر سال سے اس کو اگنور کیا ہے کہ ٹیکنیکل ایڈکیشن ہے ہائی کولیٹی آپ اس کو پوزیٹیو پوائنٹ ملکل ایڈکیشن ہوں بلکہ یہ ہائی کولیٹی ٹیکنلیٹیو چانے چاہیے لیکن ہر ایڈکیشن میں ٹیکنیکل سکیل چاہیے اپارٹ فرم تیاری ٹیکنیکل ایڈکیشن ٹیکنیکل سکل معکیٹ بیس سکل کا ہونا ضروری ہے تو دونوں کام ساتھ ساتھ چاہیے یکی ٹیکنیکل علاقہ آپ تو پیشن کے بارے میں ہیڈیو پیشن کی اپی ایڈکیشن ایسا میں نے کہتا ہے گجرات یونیسٹی میں اس کو کہتا ہے ورک سٹاڈی پروگرام ایک ہمتے میں آپ دس گھنٹے بارہ گھنٹے کام کر سکتے ہیں اسی یونیسٹی میں ہم نے اپنی یونیسٹی میں کروایا تھا یہ ہر یونیسٹی میں چاہیے ورک سٹاڈی پروگرام برنایا ہے جو بچے نہیں افورد سکتے ہیں انکل پنجاب ہائر ایڈکیشن کمیشن کو اب مستقبل میں کہاں دیکھتے ہیں میں سبت ادا کی ادارہ جب بڑے گھنٹس کمپوز رکھا جو بڑے گھنٹس کم پرنسپل ہاتھ ادا راست کار شمال ہوں گے یونہ اس کے ساتھ شامل ہوں گے اس کے انکل کی اپنے اطارہ ہوں گے اس کے ٹھنے کے طرح کی امکوریمنٹ کیا اس کے لئے مبارک بایا ہے یہ کھونی تک کوئی سکی کنٹول مکنزم نہیں ہے اس کے لئے ادا راست ہے کہ میں اس کے بڑے سکوپ دیکھا اس کے ان کی طرف سکے اس کے لئے فیزلیٹیز پروائیٹ کرنا خاص کر کرنے کے لئے انوارمنٹ جو انوارمنٹ جو انوارسٹیز میں ہونا چاہیے اس کے لئے ہمیں رسورس کے مل جاتے ہیں اس کا بہت بڑا سکوپ ہے کام کانے کے لئے انکل آپ نے ایسے کیا اینیشیٹیوز نہیں ہے جو کہ پہلے نہیں لیے اجازتے ہیں سب سے پہلے میں شروع کیا کام تیچر ٹرین اکیڈیمیز کام جو پہلے نہیں تھا دوسرا میں شروع کر رہا ہوں ایک تکنولوجی اینوستی کا پروچکٹ اس کے لئے تکنولوجی کی ایڈیوکیشن کو ایمفیسائز تکنوپنیورشپ پیدا کیا جائے ایک میں شروع کروں پر کانسلیگ کاریر کانسلیگ سینٹر میں بنا رہا ہوں جو بچوں کے سی مانے میں کاریر کانسلیگ بتایا جو بچوں کے ساتھ ایموشنل ایڈیوکیشن ان کے پراریٹیز کیا جانا ان کے سکلز کیا ہے پڑھنا کیا چاہیے بلکل کچھتے رہتے ہیں وہ دکھا لگا پڑھ جاتے ہیں ان کے پراریٹیز کیا جائے آپ کی سکلز کیا ہے اپٹیٹیوٹ ٹیسٹس لینے کے بات ان کے پراریٹ کانسلیگ ایک نیا ہیچ سٹم اور ہم شروع کرنا چاہتے ہیں جو باہت سائنس کے لائب جو ایچ سائنس کے لائب جو ایچ کالٹی لائب تو باہت سکول لائب سکول کالجیز کی بچے ہیں نازید ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یونیورسٹی کا وزٹ کریں گے تو جی ناظرین ہم پہنچ چکے یونیورسٹی ڈاکٹر نظام الدین صاحب کے ساتھ اور آئیے چلتے ہیں ہم وزٹ کرتے ہیں جی ناظرین ہم یونیورسٹی کی لون میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر نظام الدین کے ساتھ ڈاکٹر روف آزم موجود ہے جو کہ اس یونیورسٹی کے وی سی ہیں آئیے چلتے ہیں اور ان سے گفتگو کو آگاز کرتے ہیں اسلام علیکم انکل انکل آپ کو یہ شعبے میں کتنی دیر ہو گئی ہے جی میٹے میں نائنٹی ایٹ سے پروفیشنلی فارملی ٹیچنگ میں ہوں نائنٹی ایٹ میں میں پی ایسٹی کر کے واپس آیا تھا جاپان سے تو سنس دن آئیم ورکنگ ویڈیفرنٹ یونیورسٹیز لاہور ریسنٹلی آیا ہوں میں لاسٹ یئر اگست میں میری یہاں ایز وائس چانسلر اپوائنٹ میں ہوئی تھی اسے پہلے ساری میری سروس اسلام آباد کی ہے مختلف یونیورسٹیز کی انکل ڈاکٹر نظام الدین صاحب آپ کو پورسنلی کیسے لگتے ہیں کیسی شخصیت ہے ڈاکٹر نظام الدین صاحب ہمارے بہت سینئر ہیں ہمارے بڑے ہیں اور ان کے ساتھ میرا کافی پرانا تعلق ہے ڈاکٹر صاحب جب گجرات یونیورسٹی میں وائس چانسلر تھے تو وہاں سے ان کے ساتھ میری واقفیت ہوئی اور میں وہاں پہ مختلف ایکٹیوٹیز میں ان کے ساتھ شامل رہتا تھا ہمارے لیے تو ایک بڑے کی حصیت رکھتے ہیں ایک منٹور کی حصیت رکھتے ہیں اور ہر لحاظ سے گائیڈنس ہمیں ان سے ملتی ہے نہ صرف ان پرسنل کیپیسٹی بلکہ پروفیشنل کیپیسٹی میں بھی ہم سے آگے ہیں سینئر ہیں ابھی پنجاب ہائر ایڈوکیشن کے چیئرمن ہونے کی وجہ سے بھی ان کے ساتھ ایک اور طرح کا تعلق رہتا ہے تو اچھے نفیس نائس لرنیڈ آدمی رکھتے ہیں انکل جو ڈاکٹر صاحب نے اعلیٰ تعلیم میں یعنی کہ یونیورسٹی اس کے لیے جو میجر سٹیپس لیے ہیں ان کے بارے میں آپ ذرا بتا ابھی تو اگر پنجاب کی حد تک دیکھیں تو ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی ابھی بیگننگ ہے اس طوران میں جو سسٹم کی چیزیں ہیں جو ریگولیشن کی چیزیں ہیں وہ بھی ابھی بہت ساری گراجولی سیٹل ہو رہی ہیں پھر بجٹ کی بات ہے بجٹ کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے مگر اس کے باوجود ان تمام مشکلات کے باوجود میرا خیال ہے جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ قابل تعریف ہیں اور ان میں دن با دن اضافہ بھی ہو رہا ہے بہتری بھی آ رہی ہے انکل ان کے تجربے سے آپ نے کیا فائدہ اٹھا ہے اب یہ تھوڑا سا مشکل سوال ہوگا ڈاکسہ بہت کام رہتے ہیں کول رہتے ہیں اپنے کام میں پیشنس کے ساتھ اور پیشن کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں میرا خیال ہے یہ سب سے بڑی لرننگ ہے ڈاکسہب سے پھر ان کا جو انٹرنیشنل ایکسپیڈینس ہے خاص طور پر ہیمنڈ ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے ان کا بڑا لمبا اور گہرا تجربہ ہے تو ان سے جب بھی ہم میٹنگز میں بیٹھتے ہیں ڈسکشنز ہوتی ہیں تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی سیکھنے کو پوائنٹ سکتے ہیں اچھے ڈاکٹر صاحب کو ایسے کولیگ آپ کیسے دیکھتے ہیں حصول پسند ہے نرم ہے کیا ہے ڈاکسہب آپ کو موقع دیتے ہیں آپ کی پرفارمس دینے کا اپنی جو ریل آپ کی ایبیلٹی ہے اس کے حساب سے کام کرنے کا بہت انفورسنگ یا بہت پوشنگ نہیں ہوتے اور میرا خیال ہے ہونا بھی یہی چاہیے اس سے سینئر لیول پہ کہ کسی کو ٹرسٹ کر کے اس کی ایبیلٹیز میں ٹرسٹ کر کے اس کو کام اسائن کیا جائے اور پھر اس کو ایک فریڈم کے ساتھ اس کام کو کرنے کا موقع دیا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے کول رہتے ہیں بہت کبھی پینک ہوتے ہوئے میں نے ان کو نہیں دیکھا کبھی ٹیمپرمنٹ لوس کرتے ہوئے نہیں دیکھا انکل جیسے کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کے میجر سٹیپس کے بارے میں بتایا تو پرسلی آپ کو سب سے بڑا سٹیپ کون سل اکاون میں سے میرا خیال ہے جو پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے ڈومین میں کالیجز کے آنے کی بات ہے اور کالیجز میں ریفارم کرنے کی بات ہے وہ ایک نئی اور بہت ضرورت کی بات تھی ہم نے یونیورسٹیز میں بہت کام کیا اور اس میں بالخصوص جو ہائر ایڈوکیشن کمیشن بنا فیڈرل ہائر ایڈوکیشن کمیشن تو پچھلے دس بارہ سالوں میں یونیورسٹیز کے سیکٹر میں بہت کام ہوا یونیورسٹیز نے ایکسپینڈ بھی کیا ان کی انرولمنٹ ایکسپینڈ ہوئی مگر یونیورسٹیز کو جو انپورٹ ملتی ہے وہ کالیجز سے ملتی ہے اور کالیجز پہ کوئی فوکس نہیں تھا ان کے ڈومین میں نہیں تھا اور باقی ادارے شاید اتنی توجہوں سے نہیں دیکھ رہے تھے یا وڈیو تو کالیجز پہ جو ان کا فوکس ہے کالیجز کو ریفارم کرنے کی بات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہاں سے ہماری یونیورسٹیز کی انٹیک کی کوالیٹی بھی امپروو ہوگی اور اور ادر وائز بھی جو سوسائٹی کو ہم مین پار پروائیڈ کرتے ہیں وہ اس کی کوالیٹی بہتر ہوگی نازین ہم انکل سے بہت بہت مزی کی باتیں بہت کچھ سیکھ رہے ہیں بہت کچھ جان رہے ہیں یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سپری کول برائٹ آپ کی پسندیدہ فیورٹ ڈیش کونسی ہے کورما کورما بٹن کورما آپ خود بھی کورما اچھا بنا لیتے ہیں میں بناتا ہم کورما اچھا ہم موجود ہیں انکل کی گھر میں اور ابھی ہمارا ساتھ موجود ہیں ان کے بیٹے اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے فواد نزام اچھا آپ ہوبیز کے ہیں آپ کی یعنی کہ آپ کو سب سے اچھا کیا لگتے ہیں ہوبیز میرے ہوں گے کتاب پرنا ریڈنگ ریڈنگ سمتائم ٹینس میرے سننے کہ آپ کو میوزک سے بہت زدہ لگا ہو بیلکل my profession تو میوزک کی طرف کیسے ہے یعنی شروع سے شوق تھا یا پھر نے نے شروع سے شوق نہیں تھا میبی ایج 10 11 12 اچھا والد صاحب نے سپورٹ کیا ہاں یعنی کچھ ہاتھ تک بالکل 50 50% انکہ اپنین کا لیکن وہ بہت سپورٹیم ہے بلکل اچھا آپ کی ماما کا ہے امیز صاحب تو نیو یورک میں بیٹھیں گے اچھا تو ہم ان سے کوئی فیس ٹائم یا پھر sky call کر سکتے ہیں بالکل اب ہم فواد بھے کی ماما سے بات کریں گے فیس ٹائم گتھو اسلام علیکم امی آنٹی آپ کو آواز آرہی ہے میری مجھے تو آپ کی آواز بلکل صاف آنٹی حلوپوری پروگرام میں بہت ساتھا ویلکم اچھا آنٹی نیو لوگ میں بھی حلوپوری کا انتزام ہوتا ہے نا آپ کو ٹھوٹل میں جائیے اگر آپ کر سکتے ہیں آپ پاس لیکن یہ مختلف ہوتل میں ہمیشہ موجود ہیں سارے چیزیں تو گھر کو کتنا مس کر رہی ہے بے انتہا آپ کو میں بتا نہیں سکتے ابھی جا چاہتا ان کے آ جاؤں گے بہت زیادہ گھر کو نہیں گھر سے زیادہ میں اپنے ابن کو اپنے بچوں کو بیٹے کو مس کر رہی ہے اچھا ابھی ہم انٹیویو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ خود بھی بڑا اچھا کھانا پکا لیتے ہیں تو کیا یہ سچی بات ہے یا پھر بیسی کہہ رہے تھے پکا لیا کرتے تھے اچھا کھانا بنا لیتے تھے اب تو برسوں سے ان کو اپنی سر خوزانی کی فلصت نہیں ہے تو کیسے بنائیں گے کھانا تھانکیو اونٹی آپ نے بات دی ہم سے اور اپنا ٹائم نکالا اچھا بیٹا گھٹا گھٹا ان لوگ کی اچھی خاتر کرنا کوئی مزے کی چیز کھلاو ان کو اور رویہ سے بات کرو اللہ حافظ اوکیو خدا حافظ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم یہ عمر باہ ہے ہاں اسلام علیکم میں نے سنا آپ 9th grade میں جی جی صریح سنے آپ نے ماشاءاللہ آپ اسلامباد میں تو آپ گھر کو کتنا مس کر رہی ہیں اس وقت میں آئی پاکستان اس لئے تھی کہ میں مس کر رہی تھی گھر کو تو میں نے کہا تھوڑے دن اسلامباد رکھ کے پھر میں لہور آ رہا ہوں گی انشاءاللہ کل پر سوں اچھا یعنی کہ آپ آنے لگیں لہور میں آج آتی ہوں سال میں دو تین دفعہ تو آتی ہوں کوشش کرتی ہوں بلکل ابھی فواد بھے سے ہماری بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ بچپن میں آپ کے فادر بہت زیادہ نرم تھے تو کیا یہ سچ بتا رہے ہیں ہاں صرف بچپن میں نہیں ان کے ہمیشہ سے مزاج امی امی سے تو زیادہ نرم ہمیشہ تھے لیکن یہ تو بڑی عام سی بات ہے ہمارے ماشرنے کے باپ بیٹیوں کے ساتھ زیادہ نرم ہوتے ہیں اور ماں زیادہ سخت ہوتی ہیں اچھا بیسے آپ کی مزے سے بھی آپ سے پہلے بات کی تھی وہ بھی ہمارا شو کو سن رہی ہیں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ نہیں سن رہی ہیں اچھا ٹھیک ہے پھر میں ذرا سوچ سمجھ کی جواب دوں جی 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 انڈریکلی وہ ہی کہنا چاہ رہا تھا آپ کو جی جی تانکیو بھے ماشر آپ نے ٹائم دیا ہمیں اچھنے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ تانکیو آپ نے کب سے یہ شو شروع کیا ہے اچھا ماشا اللہ تو آپ میں اتنی کانفیدنس کیسے آئی ہے کہ آپ اتنی کانفیدنس کیسے آئی ہے کہ آپ اتنی کانفیدنس پہ ٹی وی شوز کر رہے ہیں اب نائنٹی اب آف شوز ہو گئے تو کانفیدنس نے تو آنے ہی تھا نا نائنٹی کانفیدنس تو آپ یہ جنرلزم میں ہی اب آگے اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں جی اب یہ سوچا نہیں ہے وہ اتنی کانفیدنس کیسے دور کی بات ہے ملکل صحیح تھک ہے بسطبا لگ مزید گفتگو ہوتی ہے انکل اور فوات بھے کے ساتھ ناشتے کے ٹیبل پر اگر جیسے کہ سنڈے کا دن ہے شٹی کا دن ہے تو روٹین ڈیفرنی ہوتی ہے تھوڑا ہی کہ حق دیوٹین بدل جاتی دن میں اٹھنے کے بعد تاہام طرح تیار لیتا ہم بجائے ساڑے ساتھ بجائے کے میں نو بجائے اٹھ جاتا ہوں تس بجائے اٹھ جاتا ہوں ساڑھے ساتھ پج اٹھتے ہیں آپ؟ عام طرح پر ساڑھے ساتھ پج اٹھتے ہیں یعنی کہ سکول جانا اور آفیس جانا کوئی دفرنس ہے ایکی بات ہے سنڈی کے تین کوئی ڈیفرنٹ ناشتہ ہوتا ہے اوہی سیم؟ دفرن ہوتا ہے عام طرح پر اٹھتا ہے یعنی کہ سب کانٹیننٹ والی ترڈیشن آپ نے نہیں اپنے بالکل عام طرح پر اٹھتا ہوں سنڈی کو کھا لیتا ہے سنڈی کو کبھی ناری اچھا کیا حلوہ پوری کھانا آپ کو پسند ہے؟ حلوہ پوری بھی مجھے کھاتے ہیں بعض لوگوں میں حلوہ پوری لے کے آتے ہیں باہر سے مغانی پڑتے ہیں حلوہ پوری بھی مجھے بہت پسند ہے اچھا گھر پر کھانا کون بناتے ہیں اور کس کا آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے گھر میں کھانا تو میرے بیگم صاحب بناتی ہیں میرے چانے نظام ان کے کھانا بہت اچھا ہوتا ہے اچھا آپ کھانا بنا لیتے ہیں صرف کھانا کھاتے ہیں مجھے کھانا بناتا ہے پہلے میں بہت بنایا کرتے تھے لیکن جب سے پاکستان راپس سا ہوں پہلے بنایا کرتے تھے بہت زیادہ اچھا اچھا آپ کی باتوں سے لگتے ہیں آپ کو کھانے کا بہت شوق ہے تو اگر نمک میں زیادہ اکام ہو جائے تو اتجاز کرتے ہیں میں اتجاز نہیں کرتا آپ کی پسندیدہ فیوریٹ ڈیش کونسی ہے کورما کورما آپ خود بھی کورما بنا لیتے ہیں یہ تو آپ سے پوچھا پڑے گا کہ انکل کیسے کورما بناتے ہیں ابو جو بھی چیز بناتے ہیں بہت اچھا بناتے ہیں بہت اچھا بناتے ہیں اچھا انکل جیسے کہ آپ فورن کانٹریز بھی گئے ہیں تو اٹھر کے کھانے میں اور پاکستان کی کھانے میں کیا ڈیفرنسز ہیں فورن کانٹری میں کئی کھانے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے وہ فرنچ کیزین اس کے بعد اٹھالین کیزین ان کے اچھے تیسٹی کانے ہوتے ہیں بہت ہے جو برگر برگر وہ کانے وہі فورن کالتے ہیں بہت ہے کہ فورن کبھی لیکن فورن کون میں مجھے ایتھوپین کنے بہتا ہے اچھا ایتھوپی میں رہ چکے ان کے کھانے بہت اچھا ہے کسی تیسٹی ہوتے ہیں انکل موویز دیکھنا پسند ہیں بہت پسند آم تو سب سے فیورٹ اپٹ جب کبھی میں ٹرابل کرتا ہوں ایک فلائٹ پہ میں چار پانچ مووی دیکھ لیتا ہوں ایک فلائٹ میں چار پانچ موویز یہاں سے نیورک جاتا ہوں چار پانچ موویز دیکھ لیتا ہوں اچھا تو یہ نیک ہے وہی آپ کے پاس فارق ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ موویز دیکھ لیتا ہوں انکل جیسے آپ کے بیٹے بھی موسیشن ہے تو آپ کو بھی موسیق سے لگاو ہے سننے کا شوق سننے کا شوق موسیقی غزل نے جو ہے جی وہ آپ کے پوساد عطالی خان ان کی خبالی غزل میں پسند ہیں ان کے بعد سعید عمانت علی صاحب بھی موسیقی غزل میں پسند ہیں انکل آپ کھیلتے بھی ہیں آپ سپورٹسمن ہیں یا پھر نہیں سپورٹسمن ہیں سب کام 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 تو سعید کا خیال نہیں رکھتے آپ یعنی کہ بہت کم رکھتا ہوں رکھنا چاہیے لیکن کم رکھتا ہوں اچھا بچپن میں آپ کو کیسی کھیلیں پسند تھی ہم لوگ بچپن میں مجھے شاہد تک کرکٹ کھیلیں میں دوست کرکٹ کھیلتے تھے ان کے بعد ساتھ جائے کرتا تھا بلکل تو انکل تب ایسا ہوتا تھا کہ جس کا بیٹ ہوتا تھا اسی کا ماچ ہوتا تھا اور وہ جب جائے انہوں دو چار لوگ کے بعد بیٹ ہوتے تھے کھیلتے تھے ہم لوگ کبھی کب میں بھی بیٹ مارتے کرتا تھا لیکن اتنا پروفیشل نہیں کھیلتا تھا اچھا پاکستان کا فیوچر کیسا دیکھتے ہیں پوزیٹیو سوچنا پڑے گا لیکن حالات بڑے مشکل ہیں ہم بہت مشکل اللہ سے گزر رہے ہیں ملکل لیکن انشاءاللہ فاکستان کے فیوچر اچھے رہے گا اور ہونا چاہیے دعا میری یہی ہے لیکن حالات بڑے اچھے نہیں ہیں انکل میں نے سنا ہے کہ وفاقی گورنمنٹ جو ہے آپ کو اتنا زیادہ فانڈز میں سپورٹ نہیں کرتی اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے یہ بہت بڑی دکھ کی بات ہے کہ وفاقی حکومت آفٹر ایٹی ایر منمنٹ کے بعد بھی پروینشل گورنمنٹ کو ستنا سپورٹ نہیں کر رہے گا جتنے کرنا چاہیے لیکن آج سے آج سے حالات بدل رہے ہیں وہ اگر جائیں گے انشاءاللہ آگے جا کے حالات بہتر ہو جائیں انکل بچپن کی کوئی ایسی خواہش ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو بچپن کی خواہشیں میرے پاس جتنے بھی تھی ہیں اب تک اللہ کے شکر پوری ہو چکی ہیں اب ایک خواہش ہے کہ میں اس ملک کے لئے کچھ کام کر جاؤں کوئی دارہ ایسا بنا کر جاؤں جو چلتا رہا انکل آپ نے سوشالوجی میں ایم بے کیا ہے تو خود بھی آپ سوشل ہیں میں کافی سوشل ہوں بتائیں کیسے میں لوگوں سے ملتا ہوں لوگوں پاس جاتا ہوں بلکل ہر پارٹی میں ہر مشاہری میں جاتا ہوں موسیق فنکشن میں جاتا ہوں میں اکثر ہمارا لاہور میں آرٹس کانسل میں جاتا رہتا ہوں انکل آپ کو ستارے امتیاز سے نوازا گیا تو آپ کے کیسی فیلنگ تھے کیسے موشنز تھے جب آپ کو ستیج میں بھلایا گیا جب آپ کو ستیج میں بھلایا گیا کہ مجھے حکومت نے رہیلا کہ کہ میں جو کام کر رہا ہوں پاکستان آنے کے بعد یہ بڑی خوشی کی بات ہے بلکل مجھے انداز میں نہیں تھا کہ یہ ہونے مارا تھا مجھے انٹومیشن آئی مجھے بہت اچھا لگا انکل آخر میں آپ پاکستان کی جو نیو جنرلیشن ہے اس کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں میں نے اس سوال پہلے مجھے پوچھا گیا تھا بجوات یونسٹری میں میں نے یہ کہا تھا بی اے پاکستانی لف پاکستان اور ستے پاکستان بلکل جی ناظرین اسی بات سے اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اگلے سنڈے نئے گیسٹس ہوں گے نیا مزہ ہوگا تب تک کے لئے اپنے ہوسٹ و مرچوازی کو اجازت دیں خدا حافظ پاکستان زندہ بہت